لیکن دو طرح کی علامات ہیں دو طرح کی major signs and minor signs جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں یعنی حتمی علامات من المحتوم عربی میں کہایا ہے امامِ معصوم نے من المحتوم حتمی طور پر ایسا ہوگا اور کچھ کا یعنی یہ ظہور سے چھ مہینے پہلے کی علامات وہ حتمی علامات ہیں اور کچھ ہیں کہ ظہور سے پہلے یہ ہو جائے گا کب؟ امام نے نہیں بتایا تو اسی فی سے زیادہ علامات پوری ہو چکی ہیں ایک صرف حدیث ہے چھٹے امام اسلام سے جس میں امام نے فرمایا کہ رسول خدا نے کا پچانس نشانیاں ہیں امام مہدی کے ظہور کی مرد عورتوں کا لباس پہنے گی عورتیں مردوں کا لباس پہنے گی دنیا میں عورتوں کی حکومتیں زیادہ ہوں گی لوگوں کا قبلہ و قابہ ان کے بیویاں ہوں گی اور ان کا دین دولرز یا پاؤنز کہہ لیں لیکن امام نے فرمایا سونا چاندی ہوں گے یعنی دولت ہو گی دنیا کے اندر موسم بہت تیز سے تبدیل ہوں گے سردیوں میں گرمیاں ہوں گے گرمیاں میں سردیاں ہوں گے جسے کلائمیٹ چینز کہہ رہے ہیں لوگ یعنی امام نے ایک ہی حدیث کے اندر پچانس علامات بتائیں ہیں اور وہ تقریباً ساری پوری ہو چکے ہیں اگر آپ دیکھیں تو امام جو اعیمہ نے انشانیاں بتائیں ہیں وہ زیادہ تر پوری ہو گئے ہیں لیکن من المحتوم حتمی علامات پانچ یا چھے گنوائی ہیں پانچ یا چھے حتمی علامات ہیں کون کون سی ہیں جلدی سے گلوا دیتا ہوں دجال کا آنا حتمی علامات میں سے ہے ظہور سے چھے مہینے پہلے رجب سے لے کے امام کا ظہور کب ہوگا روز آشور دس محرم کو امام کا ظہور ہوگا اور رجب سے امام نے نشانیاں بتائیں ہیں رجب کے مہینے میں تین قیام ہوں گے سب لوگ اس کو سننا چاہ رہے ہیں میں یہ اس کو تین قیام ہوں گے امام محمد وآخر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ہی مہینے میں ایک ہی سال ایک ہی دن تین لوگ آئیں گے ایک آئے گا وادی یابس دمشق کے باہر ایک چھوٹا سا قصبہ وہاں سے قیام کرے گا صوفیانی ابو صوفیان کے نسل سے ہوگا بے انتہا پتھر دل ہوگا اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ دائش ہے وہی فوج ہے دیکھیں ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیئیں اگر یہ نہ ہوئے تو پھر ایمان کمزور ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں آئے پتہ نہیں اس کا مطلب ہے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے ایمان متزلسل ہوتا ہے اس لئے امام نے کہا کہ تم مت کہو یہ وہ ہے یہ اللہ پہ چھوڑ دو وہ فیصلہ کرے گا یہ وہ دور ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے قذب الوقت جو وقت کی شخص کریں کہ امام چھے مہینے میں آنے والے ہیں چھے سال نہیں آئیں گے چھے سو سال نہیں آئیں گے سب جھوٹے ہیں صرف و صرف حتی ہمارے مرجع تغلیت آتاللہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا ہم بھی نہیں جانتے کہ امام کا ظہور کب ہوگا اور اس کے اوپر کان نہیں دھرنے چاہیے کہ امام کا ظہور کب ہوگا ٹھیک ہے تو رجب کے مہینے میں چھے مہینے پہلے امام کے ظہور سے تین قیام کریں گے ایک آئے گا شام سیریہ سے شام سے آئے گا دمشق کے نزدیک ایک شہر سے سفیانی ایک یمانی قیام کریں گے یمن سے سید نہیں ہوں گے لیکن بے انتہا امام کے چہنے والے آشق ہوں گے اور ان کی جو پوری محمد ہے وہ ہیڈن ہوگی اور ایک سید قیام کریں گے مشہد مقدس سے وہ انتہائی اہم ہے وہ سب کو پتا ہوگا کہ یہ وہ سید ہیں جو امام کے ظہور سے پہلے ہیں کیونکہ یمن والی تحریک چھپی ہوئی ہوگی ہیڈن ہوگی لیکن ایران کی جو تحریک ہے وہ سب کے لئے واضح ہوگی وہ سید ہوں گے اور امام حسن مشتبہ کے نسل سے ہوں گے یعنی ان کا شاید سرنیم امام نے تو کہا کہ خوراسانی لفظ خوراسانی آیا لیکن شاید سرنیم ان کا تبا تباہی ہو کیونکہ امام حسن مشتبہ کے نسل سے ہیں یہ تین قیام ہیں جو نہایت اہم ہیں ظہور سے پہلے یہ رجب کے مہینی مہنگے ماہ رمضان کے اندر اسی سال ظہور سے پہلے شب قدر میں ایک چیخ بلند ہوگی جس میں اعلان ہوگا امام کے ظہور کا اور اسی سے شب قدر مشخص ہو جائے گے کہ یہ شب قدر ہے ہر آدمی اس آواز کو سنے گا اور جو اس وقت عبادت میں نہیں ہوگا اس کے کان کے پردے بھی پھٹ جائیں گے ہر آدمی اپنی زبان میں اس اعلان کو سنے گا اور ہر آدمی اعلان سنے گا آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ٹی وی نہیں چاہا ٹیلی ویجن سے ہمارے علماء اس پہ مصرر ہیں کہ نہیں ٹی وی کا اعلان نہیں ہوگا آسمانی ندا ہوگی ہر آدمی اپنی زبان میں چاہے ٹی وی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو سنے گا یہ ہوگا ماہ رمضان میں شب قدر کے اندر ایک اعلان امام کے ظہور کہا سب لوگ ابھی سنے چاہ رہے ہیں میں اس کو آگے بڑھاؤں ہوں تھا یہ اب علامات ہوگئے ایک دو دجال کہا نا تین یہ قیام پھر ایک چیخ اس کو سیحہ عربی میں کہا گیا ہے سیحہ 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 کہتے ہیں ندائیں آسمانی چیخ جسے اردو میں کہتے ہیں آپ ندائیں آسمانی آسمان سے ایک چیخ بلند ہوگی پھر اور کیا علامت ہے زلہج کے مہینے میں حج پہ لوگ گئے میں ہوں گے تو حج کے چار دن بعد یعنی چودہ یا پندرہ تاریخ کو ایسا کچھ امام نے فرمایا چھٹے امام نے کہ ایک سید ہوں گے اور امام نے ان سے متعلق فرمایا ہے کہ بہت ہی پاک دل ہوں گے جوان ہوں گے ایک بہت ہی پاک دل سید عالم دین ہوں گے بہت بزرگ شخصیت ہوں گے جن کا ہر آدمی احترام کرتا ہوگا بینر رکنے والمقام رکنے یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے مسجد الحرام میں کوئی آدمی ان کو شہید کرے گا اور اس کے ٹھیک پچیس دن بعد امام کا ظہور ہوگا آشورے کے دن یہ آخری علامت ہے یہ امام کے ظہور کی آخری علامت ہے ایک سید امام نے ان کو کہا ہے نفس زکیہ زکیہ نہیں بہت سے لوگ سو زکیہ پڑھ جاتے ہیں زکیہ یعنی پاک نفس ایک بہت ہی پاک دل پاک کردار صحیح زیادہ ہوگا کوئی جوان ہوں گے اور وہ حج پہ جائیں گے ان کو کوئی چھوڑی سے پیچھے ان کو چھوڑی مارے گا اور ان کا باقیدہ کمر کار دے گا اور وہ وہی خانہ کعبہ کے اندر سامنے شہید ہو جائیں گے رکنے یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس ایریا میں یہ آخری شہادت ہوگی اس کے بعد پھر امام کا ظہور ہوگا اب تک کوئی اور سوال تو نہیں آپ نے پوچھا تھا تو میں اب یہ اہل سنت والجماعات جو ہیں امام کی غیبت کا انکار کیا کرتے ہیں ان کے علماء نے دیکھیں سب سے بڑی مسئبت یہ ہے کہ اگر وہ لوگ مان لیں ہمارے بتاہ ہوئے امام علیہ السلام کو تو پھر ان کو پہلے گیارہ کو ماننا پڑتا ہے اگر کوئی بارہ کو مان لے تو پھر وہ یا اپنے راستے کو رکھے یا پھر ہمارے راستے کو رکھے تو بنیادی اختلاف یہاں سے ہو جاتا ہے ان کے لئے مجبوری یہ ہے کہ ان کے علماء کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں حتی ابھی بہت سے علماء میں آپ کو یوٹیوپیز دسیوں کلپس دکھا سکتا ہوں کہ ان کی بزرگ علماء نے معنی ہے کہ ہم بارہ اماموں کو مانتے ہیں انہیں معصوم بھی مانتے ہیں ان کی عصمت کے قائل ہیں ان کے فضائل کے قائل ہیں ان کے مصاب کے قائل ہیں لیکن ہم سانا جو اپنا سلسلہ اس کو ہم نفی نہیں کر سکتے اس لئے ہم لوگ بارہ السلام کے متعلق وہ عقیدہ نہیں رکھتے تو اب یہ پوری بحثیں ہیں جس کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں سب سے روشن فکر اور سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے ہمارے سننے بھائیوں کا امام جلال الدین سیوتی کو 911 حجر میں ان کا انتقال ہوا ہے جلال الدین سیوتی سیوتی امام جلال الدین سیوتی کی پانچ سو سے زیادہ کتابیں ہیں کتنی ہر موضوع بے کتاب ہے تفسیر ہے در المنثور حجیشی کتابیں تاریخ ہر موضوع بے کتاب ہے تاریخ میں انہوں نے لکھا تاریخ الخلفاء اور حدیث یہی قرار دی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بارہ خلیفہ ہوں گے پھر وہ کہتے ہیں کچھ نے کہا ہے بنو میہ کے ہوں گے کچھ کہتے ہیں بنو باستی ہوں گے کچھ کہتے ہیں یہ ہوں گے وہ کہتے ہیں میں آپ کو ترتیب بتاتیتا ہوں لیکن میں خود نہیں جانتا یہ بارہ کون ہیں کیوں اگر وہ مان لیں تو پھر ہمارے علاوہ کوئی بھی بارہ کا ماننے والا نہیں ہے تو یا پھر وہ اپنا عقیدہ چھوڑیں یا پھر اس کو رکھیں تو پھر وہ تھوڑا بہت ان کے لیے مشکل ہے کوئی سے حل نہیں کر سکا اب تک سوائے شیعہ اثنان شریک کے میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں اختلافی باتوں کو ہم یہاں پہ زیادہ وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جائیں اور ایک بحث پھیلتی چلی جائے ہم چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ ہم یہاں پہ جتنے بھی آپ آئیں وہ ایک بحث کو سن لیں امام محجر علیہ السلام سے مطالعہ کر کوئی اور کوئی سوال ہوگا اس موضوع سے میں جواب دوں گا نہیں تو میں آگے بڑھوں گا اچھا شیعوں کا کردار کیا ہونے چاہیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں چند چیزیں بے انتہا ضروری ہیں امام فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ نہ کرو یہ آیت اللہ السلام سے میرے سامنے سوال کیا گیا میں ترجمہ کر رہا تھا آیت اللہ السلام یہاں وہ بیٹھے ہیں یہاں میں بیٹھا ہوں دونوں سانسات بیٹھے ہوئے تھے میں ترجمہ کر رہا تھا وہ فارسی میں اس کا جواب دے رہے تھے میں انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا برطانیہ کا قافلہ گیا ہوا تھا وہاں پہ ایک نوجوان نے کہا کیا ایسی چیز ہے امام مہدی رسولان کے پاس کہ جو حضرت علی کے پاس بھی نہیں تھی یا رسول خدا کے پاس نہیں تھی کہ وہ عدل انصاف کی حکومت قائم کر لیں گے اور ماذا اللہ ستخل رسول خدا یا حضرت علی یا دوسرے آئمہ ہمارے وہ انصاف کی دنیا میں حکومت قائم قائم نہیں کر سکے تو کیا امام زمانہ کے پاس امام مہدی رسولان کے پاس کونسی ایسی چیز ہے تو عدلہ ستانی نے جواب دی جو آپ کی سوال کا جواب ہے انہوں نے کہا امام مہدی کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رسول خدا کے پاس نہیں تھی یا امام علی علیہ السلام کے پاس نہیں تھی رسول خدا کے پاس کچھ کم نہیں تھا حضرت علی مرتضی کے پاس کچھ کم نہیں تھا امام حسن امام حسین ہمارے گیارہ امام و رسول خدا کے پاس کسی کے پاس کچھ کم نہیں تھا جو امام زمانہ کے پاس ہے کہا کمی معاشرے میں تھی کمی رسول خدا میں حضرت اعلیم میں امام حسن امام حسین میں نہیں تھی کمی معاشرے میں تھی اس بیداری کی اس ادراک کی اس فہم و فراست کی اس اطاعت کی جو رسول خدا کے لئے ضروری ہے جو امام علیہ السلام کو ماننے کے لئے ضروری ہے تو کہا کمی معاشرے میں تھی لوگ اس طرح سے اتباع نہیں کرتے تھے ماذا قال آنفہ ابھی سورہ محمد کے اندر آگر آپ جا کے دیکھیں قرآن میں دیکھیں آیتیں یہ بھی کیا کہہ رہے تھے اندر لوگ اس طرح سے باتیں کرتے تھے باہر رسول خدا کے بسر میں بیٹھے ہیں باہر یہ کیا کہہ رہے تھے ابھی یہ کوئی باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں جنت ہوگی یہ ہوگا وہگا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں حضرت علیہ السلام یہاں پہ حکم دیتا ہے کہا ہم نے جاتے یہ آئیم علیہ السلام مظلوم جو ہے ہم جو کہتے ہیں رسول خدا مظلوم تھے امام مظلوم تھے سارے آئیمہ مظلوم تھے وہ لوگوں کی وجہ سے مظلوم تھے باہر میں مہدی کے ظہور جب ہوگا تو ہر آدمی میں اتنا ادراک ہوگا حتی ہمارے علماء فرماتے ہیں کہتے ہیں صرف دو کیمپ ہوں گے اس پر غور سے سنیں سارے نوجوان خاص طور سے کہا صرف دو کیمپ ہوں گے امام مہدی کے ماننے والوں کا اور مخالفین کا صرف شیعہ نہیں ہوں گے اس کو غور سے سنیں گا صرف شیعہ نہیں ہوں گے صرف دو کیمپ ہوں گے امام کے ماننے والوں کا اور مخالفین کا شیعوں میں اہل سنت میں کافروں میں کافروں میں بھی ایسی ہوں گے اپنے دل سے کہہ رہے ہوں گے کہ آدھ اگر ظہور ہوتا ہے تو میں امام کے ساتھ ہوں جب ظہور ہوگا تو کافر بھی عیسائی بھی آئیں گے امام کی خدمت میں اپنے جان قربان کرنے کا اپنے جان کا نظر آنا پیش کریں گے کہا یا صرف مخالف ہوں گے یا حامی ہوں گے کہا کسی کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی صرف دو کیمپ رہ جائیں گے یا حامیوں کا یا مخالفین کا بات واضح ہو رہی ہے میں ایک پاکستان کے بہت بڑے شاعر ہیں شیعہ نہیں ہیں ان کا شیعہ اچانک ذہن میں آیا یہ دو مصریں سن لیجئے وہ کہتے ہیں کہ میرا حسین شیعہ نہیں ہیں وہ کہتے ہیں میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا شیعہ شاعر نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں پتہ نہیں پہنچا پانے نہیں میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں یعنی میں انتدار میں ہوں اپنے زمانے کے حسین کا ہمارے زمانے کے حسین کا نام مہدی ہے